بڑا ایترانے کیا کریے وشو ہندو پریشت کے انتراشترے پرمک پرویر توگڑیہ کی پردھان مندری نریندر موڈی سے پرانی عداوت ہے یہی وجہ ہے کہ توگڑیہ مراد آباد کے اس منچ سے جو کچھ بولے وہ موڈی سرکار کے خلاف ہی تھا توگڑیہ نے موڈی سرکار پر گمبیر آروپوں کی برسات کر دی رام مندر کشمیر اور گور اکشکوں کا نام لے کر سرکار میں آنے کے بعد قسمیر کے ہیدووں کو بسانے میں کیا تقریب ہیں میں سرکار کو پچھنا چاہتا ہوں چار سال لکی ہم بلو سالکر میں اٹھے دیں کہ آج نہیں کو کل آپ رام مندر کا قانون بنا کر مندر بناو گے دوگڑیہ نے موڈی سرکار کو کانگریس سرکاروں سے بھی گیا گزرا کرا دے دیا کہا کہ ہندووں پر اتنا ظلم تو پچھلی سرکاروں نے بھی نہیں کیا جتنا چار سال کے موڈی راج میں ہوا پہلی بار دوگڑکشا کے لیے ہندو کو آجی وڑکار آب آشوا ہے منچ سے اتر کر توگڑیا میڈیا سے مخاطب ہوئے وہ ایک بار پھر بولے کہ چار سال تک موڈی سرکار نے ہندووں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے پورنا پہومت کی سرکار آنے کے بعد پوراں رام مندر گورک شاہ اور سمان ناگرک سمیتہ کا قانون ایک مہینے میں بن جانا چاہیے ہم نے راہ دیکھی ہم کو لگا تھا کہ ایک دو سال میں بنے گا اب چار سال بیٹ گیا اور اب تک چرچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تب چنتہ ہو رہی ہے کہ کیا اس سرکار میں بھی رام مندر نہیں بنے گا بات یہی ختم نہیں ہوئی تو گڑیا نے تو یہ عروب بھی لگائے کہ آج ایودیا میں بابری مسجد بنانے کی ساجش ہو رہی ہے اور موڈی سرکار خاموش ہے کل ملاکر پرویر توگڑیا نے پردھار منتری نریندر موڈی پر جم کر بھڑاک نکالی وہ مرادہ بعد آئے تو تھے ہنمان جن مصطف میں شامل ہونے کے لیے لیکن اپنے بھاشر میں وہ صرف موڈی سرکار پر حملے کرتے رہے ساغر رستوگی مرادہ بعد جنمن ٹی وی